مہنگائی کے مارو کے لیے آرزی ریلی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافر کا فیصلہ کل تک موخر حکومت نے عوام پر نیا بوجھ ڈالنے کی ٹھان لی پیٹرول سوا پانچ روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش ڈیزل ساڑھے تین روپے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے اگرہ نے سولہ سٹیمبر کو صرف ایک روپے فی لیٹر بڑھانے کی سفارش کی وزیر آزم نے پیٹرول پانچ روپے فی لیٹر مہنگا کیا تھا بجلی کے سارفین کے لیے بری خبر قیمت میں ایک روپے بچانوے پیسے فی جونٹ اضافے کا خدشہ بجلی اگرس کی فیول ایجسمنٹ قیمت میں مہنگی کی جائے گی نیپٹا نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا سی سی پی اے نے بجلی ایک ماہ کے لیے دو روپے سات پیسے فی جونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی بجلی اینی مہنگی روز روز پہلے پانچ چھے سو دا بیل آنے پھر زہر ہیں جو ہے پھر دو زہر پھر تین زہر پانچ چھے زہر بیل آرہے نے بچے پالے کے بیلت آرہے ہیں یا مگان دے کراہے دے ہوئے اندھے وہاں سے سوچنا جدہ حکومت نے دودھ سو روپے کلو دہی ایک سو پیس روپے بیف پانچ سو پچاس روپے مطن نو سو پچاس روپے کلو یہ قیمتیں تو ہیں مگر صرف سرکاری نرخ نامے میں ظلے انتظامیہ نے نیا نرخ نامہ جاری کر دیا طویل مدد بعد آٹے کا رہ ریٹ بیس کلو کا تھیلہ گیارہ سو روپے مقرر کیا تو روٹی کے دام لکھنا بھول گئی حقائق دیکھیں تو دودھ ایک سو دس دہی ایک سو تیس بیف چھے سو پچاس اور مطن تیرہ سو سے چودہ سو روپے کلو بیچا جا رہا ہے لسٹیں جاری کرنے والے جانیں عمل کب کر آئیں ڈالر کی دھواندھار ایننگز مہنگائی کے چوکے اور چھکے سکور بورٹ پر مزید اٹھارہ پیسے مہنگا انٹر بینک میں ایک امریکی ڈالر ایک سو ستر روپے چیاسر پیسے کا ہو گیا ڈالر کی اڑان کے ساتھ ہر چیز کی قیمت اوپر جانے لگی غریب مہنگائی کے نئے سونامی میں غوطے کھا رہا ہے تبدیلی سرکار کو کوئی پرواہ نہیں ٹیکس گوشوارے جبن کرانے والوں کے لیے اچھی خبر ڈالر نے ایک ماہ کی محلت کے استدا کی تاجر اور بکلا برادری کا بھی تاریخ میں توصیح کے لیے دباؤ تھا وزیر خزانہ شوکتری نے صورتحال کی پیش نظر پندرہ اکتوبر تک توصیح کر دی چون روز تبل ایف بی آر کی ویب سائٹ ہیک ہوئی ریکووری کے بعد آئیرس سسٹم انتہائی سست ہو چکا تھا لاکھوں لوگ گوشوارے جمع نہیں کر آسکے سیٹی فوری ٹو تاجروں کی آواز بنا وزیراعلا پنجاب کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال کا دورہ رحمت اللہ العالمین انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کا افتداء زیر علاج مریضوں کی اجادت کی عثمان بزدار کا ایکسپو سینٹر کا اچانک دورہ ویکسینیشن کے انتظامات کا جائزہ شہریوں سے بھی بات چیت صبح وزیر صحت یاشوین راشد کی بریفک کمیشنر محمد عثمان اور ڈی سی عمر شیر چٹھا نے ہم را تھے وزیراعلا پنجاب ایڈی ای آفیس بھی گئے ون ونڈو سیل کی کارکردگی پر سوال اور جواب اپٹیما کا سالانہ جنرل اجلاس ڈروپ لیڈر گوھر اجاز نے صدارت کی سینٹرل چیئرمن عبد الرحیم ناصر اور چیئرمن پنجاب حامد زمان کو اہدہ ملنے پر مبارک بات کراچی اور اسلام آباد سے اپٹیما اراکین کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت سنتکاروں کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر باتشی گوھر اجاز نے کہا ہمیں کسانوں کا بھی تہا پس کرنا ہے ایسی کسی پولیسی کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے کسان کا استحصال ہو مونسون کا آخری سپیل کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش موسم خوشگوار ہو گیا کنار روڈ موگرپورا فتے گرد دھرمپورا مول روڈ جیل روڈ لکشنی چوب ٹاؤنشپ میں موستہ دار بارش مہکمہ موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بھی رمجن کی پیش کر سٹینٹرل سیلیکشن بورڈ کا اجلاس نو ڈی آئی جیز کی گریڈ اکیس میں ترقی کی منظوری ڈی آئی جی اختر حیات سلمان چودری عدل قادر کرجوم اور اللہ بخش کو گریڈ اکیس مل گیا ڈی آئی جی زائیم اقبال شیر وساط پخر سلطان مسعود الحسن زلفکار حمید اور ڈوکر عثمان انور کی گریڈ اکیس میں ترقی سی ایس ایس کے نتائش کا اعلان کر دیا گیا کامیابی کی شرعہ دو اشاریہ گیارہ پیصد رہی تہریری امتحان میں بلوک خان کی پہلی پوزیشن سردار عثمان سلیم کی دوسری اور فائزہ اکمل کی تیسری پوزیشن کئی چیف سیکریٹری بدل گئے پندرہ او ایس ڈی افسران کی قسمت نہ بدلی سیول سیکریٹریت کے چکر لگا لگا کر جوتے گز گئے پی ایم ایس افسر ارشد محمود دو سال سے او ایس ڈی ہیں ملک جعوید نسین تیرہ ماں اللہ رکھا انجم پانچ ماں سے او ایس ڈی ہیں سابق ڈی سی مدد سے ریاض ملک ناصر جمال ہوتے آنا بھی شامل ایم پیو ایک میں ترامیم کا فیصلہ ایڈیشن چیف سیکریٹری ہوم کسی بھی شخص گرفتاری کا مجراز ہوگا اس سے قبل افتیار کابینہ کے پاس تھا جو ڈی سی کو منتقل کیا جاتا اب ایڈیشن چیف سیکریٹری ہوم افتیار ڈی سی کو منتقل کریں گے پی ایچ اے کو مالی خسارے کا سامنا آٹھ سو پارک اور پچیس ہزار کنال گوین بیل کی حفاظت مشکل میں آگئی پی ایچ اے نے حکومت سے دو ارب بیالیس کروڑ فی سپلیمنٹ فی گرانڈ مانگ لی اضافی فنڈز کا اجراک کابینہ کی منظوری سے مشروط دائتر مال کے امدادی فنڈ محدود گرانڈ دس کروڑ اوپے رہ گئی ہزاروں مستحق خاندانوں کو مشکلات بچوں کی اجتماعی شادیاں ویلچئر روزگار سکین کی سہولیات متاثر ہونے لگیں بیت اے مال کی ایوان وزیر آلہ کو گرانڈ بڑھانے کی درخواست سالانہ ڈیر ارب کرنے کی استعداد ایک محکمہ دو اصول غریب کے لیے الگ امیر کے لیے الگ قانون نئے گیس کنیکشن کے لیے سفارشیوں کے فون کھڑکنے لگے ہیڈ آفیس کے بعد سیاستدان بھی میدان میں آگئے من پسند افراد کی دھڑا دھڑ دیما نوٹسز جاری دوہزار سترہ میں درخواستیں دینے والے آج بھی نائم میں کھڑے ہیں اوپن لیٹر کا زمانہ ہوا پرانا انگوٹھا لگائیں گاڑی اور موٹر سائیکل اپنے نام ٹرانسفر کروائیں محکمہ ایکسائز اور نادرہ میں معاملہ تیپ آگئے نویمبر سے اوپن لیٹر کی حیثیت ختم بائیومیٹر تذبیق کے بغیر گاڑی ٹرانسفر نہیں ہوگی ایک سو بیس روپر فیس مقرر ایک اندازے کے مطابق شہر میں آٹھ لاکھ سے زائد گاڑیاں اوپن لیٹر پر دوار رہی ہیں تصاویر کا جھڑ جھڑ نہ ٹکٹ خریدنے کی ٹینشن انجاب میں پیپر لیس ڈرائیونگ لائسنس سسٹم دانے کا فیصلہ امیدوار کی موقع پر تصویر بنے گی فیس کی ادائیگی کے بعد لائسنس آپ کے گھر پہنچ جائے گا ڈی آجی ٹریفک سوہی سکھیرا کہتے ہیں نظام مرحلہ وار متعارف کر آیا جائے گا سو فیصد ریزرٹ کی دور سرکاری سپول طلبہ کے لیے مستقبل سے کھیلنے لگے میٹرکی طالبات کو جبرن آرچ پڑھایا جانے لگا سائنس نے داخلہ دینے سے انکار پرنسپلز کا پڑھائی میں کبزور طالبات کو آرچ پڑھنے یا گھر جانے کا مشورہ عمر بھر سرکار کی خدمت کی ہماری باری آئی تو پینشن روک لی نرکمائی ٹرانسپورٹ کے بزور پینشنرز کا ایجرٹین ڈروڈ پر احتجاج مازور اور بیوہ خواتین کو بھی تین ماہ سے پینشن نہیں ملی لوگ دکھڑا بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا حکم مزیر آزم عمران خان ایک بار پھر سے متحر گورنر ہاؤس کی خودصورتے کے لیے دیواریں گرانے کر جنگلہ لگایا جوائے گا لہور ہائی کورٹ نے دیواریں گرانے سے روکا تھا مہکمائی قانون کو معاملہ حل کرنے کا ٹاسک اتنے احساسیں کیسے بنائے رقم کہاں سے لائے سینئے بیروکریٹ نبی لابان نیت کے بلانے پر پیش ہو گئے تفتیشی ٹیم کے نبی لابان اور ان کے خاندان کے احساسوں سے متعلق سوال اور جواب ریجسٹر کمپنیوں اور احساسوں کا ریکارڈ بھی دکھانا ہوگا مزیر آلہ کے سابق پریزپل سیکیٹری تاہر خوشید عرف ٹی کے کی نیب میں دوبارہ طلبی گیارہ اکتوبر کو احساسوں کی مکمل تفصیلات کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت تاہر خوشید کے گھر سیون بلوک اے ڈی ایچ اے میں نوٹس بجوا دیا گیا پیپلز کالونی فیصلہ باد کے پتے پر بھی نوٹس ارسال کر دیا گیا لہور کانکریٹ کا جنگل بن گیا کسی نے گرین ہاؤسز بڑھانے کی طرف توجہ نہیں دی جسے شاہد کرین کے زیر زمین پانی کے تحفظ اور محولیاتی آلودگی سے متعلق کیس میں ریمارکس سموک کے خاتمی کے لیے اقدامات کی ریپورٹ طلب ڈیسٹرٹ پبلک پروزیکیوٹر رائے مشتاک احمد کا نیو جیوڈیشن کامپلیکس کا دورہ ججز سے پروزیکیوٹرز کی کارکڑی کا پوچھا عدالتی عملے کو بگ پر آنے کی ہدایت پنجاب اسملی کا اجلاس چودی پروزیلاہی نے صدارت کی لہور رنگڈوٹ آتھارٹی اور بے ذابطہ ہاؤزنگ سکیم ریگولاریزیشن بل منظور نون لیگ نے ایم ڈی کیٹ اور این ایل ای ای انتحان کو فراڈ قرار دے دیا ارشد ملکہ طلبہ سے دو کرو روپے بٹھوڑنے کا الزام ہی بلز پارٹی کے مقدوم عثمان بھی ہماواز انتخابی اصلاحات کمیشن گورنر پنجاب چودی محمد سیور اپوزیشن جماعتوں کو رام کرنے کے لیے متحرک منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات انتخابی اصلاحات میں تعاون کی درخواست صدر نون لیگ شہباز شریف گھر کی سیڑیوں سے پھسل گئے کمر کی تکلیف پھر ستے جاگ اٹھی ڈاکٹرز نے ایکس رے کیا چھوٹے میاں کو دو ہفتے آرام کا مشورہ شہباز شریف نے تمام سیاسی سرگرمیاں موت تل کر دی مورنل ٹاؤن میں نون لیگ کی تنظیم سازی مریم نواز کی زیر صدارت فیصلہ باد دیریجن کا ازلاس مریم نواز نے دھڑے بندی پر خاموشی توڑ دی کہا نون لیگ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے اور ہم ان سے ڈر رہے ہیں دشمن کی پالیسیاں کامیاب نہیں ہوں گی نواز شریف کی مسلم دی نون کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے پزد سے جو آج بھی ووٹ کی بھی طاقت ہے بیانیے کی طاقت ہے خدمت کی طاقت ہے ہر چیز کی جو طاقت ہے اس کا آپ کے مسلم دی نون کے مخالفوں کو ادراک ہے اگر نہیں ادراک تو مسلم دی نون کو ادراک ہے پنجاب میں پی پرس پارٹی کو دوبارہ منظم کرنے کا مشن راجہ پرویز اشرف کے پارٹی رہنماؤں سے سلاح مشورے پی پی جنوبی پنجاب کے صدر مخلوم سید احمد محمود سے ملاقات پی پرس پارٹی وزدی پنجاب کی جانب سے زہرانہ دیا گیا سید حسن مرتضی شہزاد سید شیمہ عبدالقادر شاہین اور دیگل بھی شریک راجہ پرویز اشرف سینئر صحافی مجیبو رحمان شامی کے گھر گئے بھائی کے انتقار پر تازید چودری زہور الہی شہید کی چالیسویں برسی سعودی عرب نے بھی تقریب کا احتمام سپیکر پنجاب اسملی چودری پویز الہی کا ویڈیو لنک خطاب کہا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک چلانا کابی آرمیوں کو غیر مسلم قرار دلوانا چودری زہور الہی شہید کا بڑا کارنامہ ہے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا جامعہ اہل حدیث راوی روڈ کا دورہ علامہ ساجد میر حافظ عبدالکریم نے خوش آمدید کہا سعودی سفیر کا قرآن پروجیک کا بھی دورہ پیغام ٹی وی کے نئے دفتر کا ابتداء کیا سعودی سفیر دو روزہ دورہ الہور کے بعد اسلام آباد چلے گئے چیئرمنٹ پی این ڈی بورڈ عبداللہ خان سنبھل کی زیر صدارت اجلاس پنجاب میں پانسو ساتھ عرب کے ترقیاتی منصوبوں پہ جائزہ اجلاس ترقیاتی پروفائل اور سالانہ ترقیاتی پروگرام دو ہزار اکیس بائس کی حیثیت کا جائزہ ترمیشنل ہور محمد عثمان کی زیر صدارت نیشنل ٹی ٹوئنٹی کرکیٹ کپ پر اجلاس سیکیورٹی پارکنگ کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا نینسپل اور دیگر انتظامات کا جائزہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی میچز شہ اکتوبر سے تیرہ اکتوبر تک کذافی سٹیڈیم میں کھیلے جانا ہے سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کی پروزیکیوٹر جنرل پنجاب آفیس آمل غلام محمود ڈوگر کی رانہ عارف کمال نون سے ملاقات پولس اور پروزیکیوشن کے روابط بڑھانے پر تبادلہ خیال لہور کالیج فور وومن یونیورسٹی کی ست سالہ تقریبات گورنر پنجاب سعودی سرور نے میوزنگ کا افتتاہ کیا پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا، حبیب علی، یاسر گلانی، ڈاکٹر طلت نصیر پاشا، پروفیسر ڈاکٹر اسغر زیدی، پروفیسر ڈاکٹر زکریہ زاکی کی شرکت سابیہ سحیل، سمیرہ احمد، عزمہ کاردار اور فیکلٹی میمبران کی بھی شرکت طالبات نے خواتین کی ترقی میں یونیورسٹی کے کردار پر ڈراما پیش کیا اور چینی کاؤنسل جنرل کا الہمرا ہال کا دورہ تصویری نمائش کا افتتاہ چائنہ کی تاریخ اور ثقافتی پہلوں کو اجاگر کیا گیا چینی کاؤنسل جنرل کی بھرپور دلچسپی، فنکاروں کی تاریخ کی چینی کاؤنسل جنرل کی بھی شرکت